بھارت میں تبلیغی جماعت پر کورونا وارس پھیلاؤ کی ایف آئی آر منسوخ ہو گئی ہے مہراشرہ کی سیاسی حکومت وارس کے پھیلاؤ کو رکھنے میں ناکام رہی ممبئی ہائی کورٹ کے ریمارکس بھی سامنے آگئے ممبئی ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت کے رکان پر کورونا وارس پھیلانے کی ایف آئی آر منسوخ کر دی ہے عدالت نے کیس کی سماعت کے لوران ریمارکس دیئے ہیں کہ مہراشرہ کی سیاسی حکومت عالمی وبائی مرض کو پھیلنے سے رکھنے میں ناکام رہی ہے عدالت نے مزید کہا ہے کہ حکومت نے اپنی ناکامی پر تبلیغی جماعت کو قربانی کا وقرہ بنانے کی کوشش کی ہے تبلیغی جماعت نے مقدمے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا مقدمے کو عدالت نے فضول قرار دے کر خارج کر دیا دوہ سال مارچ میں بھارتی میڈیا کے جانب سے ملک میں کورونا کے پہلاو کی ذمہ داری دیگر ممالک سے آنے والے تبلیغی جماعت کے عرقان اور دہلی میں واقع جماعت کے مرکز پر آیت کی گئی تھی دہلی پولیس کے جانب سے امیر تبلیغی جماعت مولانا سعاد کاندھروی کے خلاف اجتماع پر پابندی کی خلاف ورزی پر قتل خطا کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درش کیا گیا تھا بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح مارچ پولیس نے بھی تبلیغی جماعت کے انیس غیر ملکی عرقان کے خلاف کورونا وارس پھیلانے کے الزام میں وبائی امراض ایکٹ اور ویزا قوانین کے خلاف ورزی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درش کیا تھا